کہ بعض ازاد خیال لبرل قسم کی عورتیں کہتی ہیں کہ حدیث میں جتنی روایات آتی ہیں نا وہ مردوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں خامندوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں مثال کی طبعی اس قسم کی بھی آتی ہیں کہ اگر خامند کو پس پڑ جائے تو عورت اپنی زبان سے چاڑ کے بھی اس کو دور کر دے تو اب اس کا عقادہ نہیں ہوتا وہ کہتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دین پر جو ہے وہ مولویوں کا قبضہ رہے جو مرد تھے اور شیعوں کے بھی مجتعید سارے مرد ہیں تو ہماری عورت رہی کوئی نہیں جو ہمارے لئے گڑتی ان کو کہ اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو سیدہ ختیجہ سیدہ آسیہ کی شان میں سیدہ مریم کی شان میں جو عدیثیں ہیں وہ تو پھر نہ ہوتی ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد یہ تو نبی الاسلام کی بیٹی کے بارے میں ہے نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے کسی بیٹے کے بارے میں تو نہیں آیا عورتوں کی شان میں بھی ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا ہے اور پریکٹیکلی میں نظر آ رہے ہیں اور گوروں نے مان لیا ان لیبریس کو کہیں کہ آپ یہ جو چیمپئنس ٹرافی کراتے ہیں اور لمپکس مردوں کی فٹیبال کی گیم کا مقابلہ عورتوں سے کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ کی بھی اکل مانتی ہیں کہ تھکڑ سے تھکڑ بھی مردوں کی ٹنگ بھی ان کو را دے گی آج تک ابھی دیکھے آپ نے کہ ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہو تو آپ نے آپ کہہ نہیں رہے لیکن زبانے حال سے پریکٹیکلی آپ نے بھی مانا ہوئے مرد و عورت برابر نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی تو لیکن کئی درجے میں عورتوں کا درجہ بھی زیادہ ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے سن نسائی میں حدیث ہے باپ کے تو نہیں ہے تو باپ بھی اتجاج کر سکتا ہے میرے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے پھر بخاری میں حدیث ہے کہ پوچھا سب زیادہ حق فرمایا ماں کا دوسری بار کا ماں کا تیسی بار کا ماں کا چوتھی بار کا باپ کا تو باپوں نے تو کبھی اتجاج نہیں کیا کہ پہلے تین حق ماں کے کیوں ہیں ٹھیک ہے نا ریشو پروپورسن میں دیکھیں جہاں پہ عورت کا مقام زیادہ ہے وہاں پہ عورت کا زیادہ ہے یہ جنت کے قدموں تلے ہونے والی روایت جو ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے سن نسائی میں ہے بلکل یہ اس سے مراد وہ نہیں کہ فیزیکلی وہاں پہ ہے مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے حاصل ہوگی یہ معابرتاں باقی وہ تو کئی جلاد قسم کے خامن جو ہے نا شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کہتے ہیں کہ اون تیری جنت میرے قدمت حلے آ گئی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے خامن پاہ جنہ بھی کر لیں وہ اپنے حلے لائے نہیں سکتا اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ جس کتنی بڑی شان ہے وہ ایک شخص کو میز اس گناہ پر کہ اس کے ٹکھنے ننگے تھے جنو میں ڈال دے گا کیا یہ بات اللہ کی شان کے لائق ہو سکتی ہے بات یہ کہ اس سے بھی اور کئی کئی باتیں ہیں اس کو تو چھوڑ دیں انہی سے پوچھیں یہ جو لبرلز قسم کے باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھیں کیا ایک شخص جو دوسرے کا ایک ہزار رپیہ دبا لیتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے کیا اس کی وقت سے وہ دوزک میں جائے گا بلکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے تو سر جس مال کی محبت آپ کے دل میں ہے اس اللہ کی بنائیوی شریعت کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے باقی وہ پورے اس طرح نہیں ہے کہ جس کا بھی کپڑا ٹکنوں سے نیچے چلا گیا وہ تکبر کے طور پہ ہے اس کی بڑی نٹی گیٹیز ہیں ظاہرہ اس نے شریعت ایک پر بند کی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کیا صرف اس بات پہ کہ موٹر وے کے اوپر ایک سو بیس زیادہ سپیڈ لاؤڈ نہیں ہے ایک سو اکیس یہ بائیس ہو جائے تو سات سو روپے کا چلان ہو جائے گا آپ کہیں گے ہو جائے گا ایک سو انیس والے کو نہیں ہو رہا ہے ایک سو اکیس ظاہرہ روز انڈ ریکولیشن کی اپوریشنل ہے تو اللہ نے یہ دنیا یاشی کے لیے تو نہیں بنائی ہے اللہ نے آخرت یاشی کے لیے بنائی ہے تو سر تھوڑا صبر کر لیں آخرت میں یاشی کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تحریکی طور پر کیا ثابت ہے کہ جو انبیاء اکرام اپنی زمین یا وراست یا جدہ چھوڑ کر جاتے تھے ان کا کیا بنتا تھا اور ان کے اولادوں کا ذریعہ معاش کیا تھا سر فیر تسی فدق علیہ پاس ہے نا ٹھوڑ پئی ہو نہیں تحریکی طور پر کیا ثابت ہے ظاہرہ میند ہی کرتے تھے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آپ پتہ علوہ ہی کرتے تھے جب قیت پڑ گیا تو وہ وہاں پہ چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو ظاہرہ علوہ ہی کرتے تھے ظاہرہ تر تو یہ بکریاں پالتے تھے اور زمین میں کرتے تھے یہ سارا کام حال چلانے کا کام ہی کرتے قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے قبلے کی طرف پشاب کرنا اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پر کلپ ہے میں نے بتایا تھا کہ پشاب کرنے اور تھوگنے کی معنیہ تو آئی ہے ابودعوت کے اندر آئی ہے اور بخاری میں مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے پاؤں کرنے کی کوئی ممانت نہیں ہے بس یہ اخلاقیں ہی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ کریں بتا کوئی کر لے تو اس پر گناہگاری گالا فتوانی لے پہلے تشہد میں کیا درود شریف پڑھنا ضروری ہے افضل ہے اگر کوئی پڑھ لے تو مسرد عامل میں حدیث موجود ہے آپ کے پاس آپشن ہے سننسائی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے وطر میں دو تشہد کیے اور پہلے تشہد میں بھی دروشی بھی پڑھا اس کے بعد دعائیں بھی مانگی اور پھر آپ کھڑے ہو گئے نمازِ قصر کتنے دن تک ادا کی جا سکتی ہے انیس دن تک سہی بخاری میں آتا ہے اس سے زیادہ قیام ہوگا اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو جب نہ پتا ہو آج کل آج کل کرتے ہوئے بے شک چھے مہینے بھی گزر جائیں آزربائی جان کی جنگ کے دوران المسلم نے بھی شہبہ میں آتا ہے اب دولہ بن عمر کہتے ہیں چھے مہینے تک قصر پڑھتے رہے برباری نہیں رک رہی تھی یہ سوال آیا ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ حضرتِ ارواہ یا دعوتِ ارواہ کی